بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سال جہاروں آج آجیے پیج نمبر 32 کی طرف خطبہ تو عثمان بن افان رضی اللہ تعالی عنہ ہینا با یعہو اہل شورا خطبہ تو عثمان بن افان حضرت عثمان بن افان رضی اللہ تعالی عنہ کا خطبہ ہینا جب با یعہو بیعت کی ہو ان کی اہل شورا اہل شورا نے تو جب اہل شورا نے ان کی بیعت کی تو اس وقت حضرت عثمان بن افان نے جو خطبہ دیا وہ نیچے آپ لوگوں کے سلیگس میں شامل کیا گیا ہے حضرت عثمان بن افان عزیز طالبہ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ خلفہ راجتیم میں سے تیسرے خلیفہ ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بعد باہمی مشاورت سے آپ کو جو ہے خلیفہ نامزد دیا گیا اور حضرت عثمان بن افان کا بھی جو ہے آپ جانتے ہیں کہ ایک بہت بلند مقام ہے صحابہ کرام میں اور آپ کا جو ہے شمار اشرہ مبشرہ میں بھی ہوتا ہے جانی وہ دس صحابہ کرام جن کو دنیا میں ہی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی تھی اس کے علاوہ اور جو ہے آپ کے بڑے بڑے عزازات آپ کو حاصل ہیں آپ کا مقام جو ہے بہت بلند ہے آپ کو ذنورین کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے کیونکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دو بیٹیاں جو کے بعد دیکھ رہے یعنی پہلی بیٹی کی وفات کے بعد پھر دوسری بیٹی بھی آپ کے نکاح میں دی اس لیے آپ کو ذنورین کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے یعنی دونورو والا تو آئیے آپ جو ہے خطبے کی طرف آئیے اتا ممبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتا وہ آیا ممبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ممبر کی طرف آئے فَخَطَبَ النَّاسَ فَبَسْ خَطَبَا اس نے خطاب کیا الناسہ لوگوں سے پس انہوں نے لوگوں سے خطاب کیا فَخَمِدَ اللَّهَ فَبَسْ خَمِدَا اس نے تاریخ بیان کی اللہ اللہ تعالیٰ کی وَأَصْنَا عَلَيْهِ وَأَصْنَا عَلَىٰ انہوں نے سَنَا بھیجی عَلَيْهِ اس پر یعنی اللہ تعالیٰ پر وَصَلَّا عَلَىٰ النَّبِي صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وَأَصْنَا اور انہوں نے ضرور بھیجا سلام بھیجا اللہ پر النبی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وَقَالَا وَأَوْا قَالَا انہوں نے فرمایا تو اتا ممبرہ سے شروع کر کہ وہ محاورہ اس طرح سے ہوگا کہ وہ یعنی حضرت عثمان بن اففان کا تذکرہ ہو رہا ہے کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ممبر کی طرف آئے اور انہوں نے لوگوں سے خطاب کیا پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و سنا بیان کی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ضرور بھیجا اور اس کے بعد فرمایا انکم فی دار قلعتن انکم انہ بے شک کم تم سب فی کا مطلب میں دار گھر قلعتن آرزی بے شک تم سب آرزی گھر میں ہو وفی بقیت آمارن وآلہ وآلہ فی میں باقیت باقی ماندہ یعنی باقی رہ جانے والی امارن عمرن اور باقی ماندہ عمروں میں ہو انکم فی دار قلعتن بے شک تم آرزی گھر میں ہو یعنی آپ نے لوگوں سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا دنیا کی حقیقت ان پر واضح کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ دنیا جو ہے یہ ایک آرزی قیام کا ہے تو تم سب لوگ ایک آرزی قیام گاہ میں ہو یعنی تمہارا جہاں قیام آرزی ہے اور فی اپنی باقی ماندہ عمروں میں ہو یعنی اپنی عمروں کا ایک حصہ تم بسر کر چکے اور جو ہے ٹیزی سے جو ہے تم اپنی جو ہے موت کی طرف بڑھ رہی ہو اور باقی جتنی زندگی جہن گئی ہے اس میں جو ہے انہیں نیک عمال کی ترقیب دیتے ہوئے جو ہے وہ آگے جو ہے وہ بیان کرتے ہیں تو بے شک تم ایک آرزی گھر میں ہو اور باقی ماندہ عمروں میں ہو یعنی عمر کا کافی حصہ گزار چکے اور جو ہے اب کچھ حصہ باقی ہے فَبَادِ رُوْ آجَالَكُمْ بِخَيْرٍ فَبَسْ بَادِ رُوْ بَادِ رُوْ تم جلدی کرو پس تم تیزی کرو پس تم جلدی کرو آجَالَكُمْ بِخَيْرٍ آجَالِكُمْ آجَالُن بَاہِدْ جَمْع آجَالُن آجَال یعنی معین مدد کو کہتے ہیں موت کے لئے استعمال ہوتا ہے تو آجَالُن اس کی جمع کم تمہاری پس تم اپنی موتوں کی طرف جلدی کرو بِخَيْرٍ باقی مدد سیجہ ساتھ خَيْرٌ نیکی پس تم اپنی موتوں کی طرف نیکی کے ساتھ جلدی کرو مَا تَقْدِرُونَ عَلَيْهِ مَا جس قدر تَقْدِرُونَ تم قدرت رکھتے ہو علیہی اس پر جتنے تم نیک عمال کرنے کی قدرت رکھتے ہو تمہیں چاہیے کہ اپنی موت سے پہلے نیک عمال کرنے میں جستی دکھاؤ اور جلدی کرو اور اس جو عارضی جو مدد ہے اس سے بھرپور فائدہ اٹھاؤ فَلَقَدْ آتَئِتُمْ فَاپَسْ لَقَدْ يَقِينًا آتَئِتُمْ عَتَابْ مَادِقَوَائِن مذکر آئے کسی کا وہ آیا جیسے کے اوپر وہ شروع بھی میں جو ہے عطا ممبر تو اسے عطا سے جب گردان کرنا شروع کریں ماضی مارو کی تو آتَئِتُمْ تم آئے فَلَقَدْ آتَئِتُمْ فَسْ تم تم لوگ آئے سَبَّحْ تم تم نے صبحو کی جمعہ مذکر حاضر کسی کا ہے او جا مَسَّئِتُمْ مَسَا ان عربی میں شام کو کہتے ہیں تو مَسَّئِتُمْ تم نے شام کی تو تحقیق تم آئے اور تم نے صبحو کی یا تم نے شام کی مراد کیا ہوا کہ یعنی تم اس دنیا میں آئے اور تم نے یہاں اپنے شب و روز بسر کیے اَلَا اور سُنو وَإِنَّا دُنِيَا تُوِيَتْ عَلَى الْغَرُورِ اَلَى الْغَرُورِ دھوکے اور فریب کو کہتے ہیں شیطان کے لئے بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے کہ جو دنیا دھوکے میں لپٹی ہوئی ہے دھوکے اور فریب میں لپٹی ہوئی ہے یعنی جہاں ہاتھ رکھ دھوکہ اور فریب اس دنیا میں شیطان موجود ہے جو ہر وقت تمہیں دھوکے اور فریب میں مبتلا رکھتا ہے فَلَا تَغُرَنَّكُمْ الْخَيَاتُ الدُّنْيَا فَاپَسْ لَا دِهِ تَغُرَنَّا تمہیں دھوکے میں ڈالے تَغُرَنَّا دھوکے میں ڈالے کم تمہیں الْخَيَاتُ الدُّنْيَا پس یہ دنیا تمہیں کہیں غافل نہ کر دے وَلَا يَغُرَنَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورِ وَا آر لا نہی يَغُرَنَّا اور نہ ہی دھوکے میں مبتلا کرے باللہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں الغرور غرور یعنی شیطان کے لیے بھی یہ لفظ اتوان ہوتا ہے وَلَا يَغُرْنَّكُمْ بِاللَّهِ الغرور اور تمہیں کہیں شیطان دھوکے اور فری میں مبتلا نہ کر دے یعنی اللہ کی یار سے تمہیں کہیں غافل نہ کر دے اللہ تعالیٰ کے بارے میں کسی دھوکے کا شکار نہ کر دے اللہ کی یار سے غافل نہ کر دے ایک دفعہ دوبارہ دیکھیں گے شروع سے کہ عطا ممبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ حضرت عثمان بن افغان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ممبر کی طرف آئے پس انہوں نے لوگوں سے خطاب دیا اور اللہ تعالیٰ کی حمد و سلام بیان کی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ درود و سلام بھیجا اور فرمایا بے شک تم ایک عارضی پیام گاہ میں ہو اور اپنے باقی ماندہ عمروں میں ہو پس اپنے موتوں کی طرف نیکی کے ساتھ جلدی کرو جتنی جلدی تم کرنے کی استطاعت رکھتے ہو پس تم آئے تم نے صبح کی یا شام کی خبر تھا یا سن لو کہ یہ دنیا دھوکے میں لپٹی ہوئی ہے پس کہیں دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں مقتلع نہ کرتے یا تمہیں غافل نہ کرتے اور کہیں شیطان تمہیں اللہ کی جار سے غافل نہ کرتے یا اللہ کے بارے میں کسی دھوکے اور خریب کا شکار نہ کرتے تو عزید طالبات اس کے ساتھ ہی آج کا ہمارا یہ لیکچر تتام پذیر ہوتا ہے اچھی طرح تیار کیجئے گا انشاءاللہ کل اگلے لیکچر میں ہم آگے پڑھیں گے اللہ حافظ